السلام اللہ وحدہ السلام علیم اللہ نبی عبادہ اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلام المجید والفرقان الحمید فلا وربک لا یومنون حتی يحکمو کافی ما شاجر بینہم سملا یجدو فی انفسہم حرجم مما قزیتا ویسلمو تسلیما میں نے انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لینا میری بات توجہ کے ساتھ جنہیں ہلنا جلنا اٹھنا ہنے اٹھ کروئے میں نے سورہ نساء کی آیت اپنے بھائیوں کے سامنے پڑی ہے میں نے انشاءاللہ چار باتیں کرنی ہیں اختصار کے ساتھ مسند احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وحدہ و لا شریک نے ہتھ آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا پوری کائنات کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا پھر رب کائنات نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں پر نظر دوڑائی رب العالمین کو جو دل سب سے زیادہ پسند آیا وہ میں محمد و رسول اللہ کا ہے دو آنے والے آئے رب کائنات کو پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں سے جو دن سب سے زیادہ پسند آیا وہ میں محمد و رسول اللہ کا ہے دو آنے والے آئے رسول اللہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے اللہ کے فرشتے ایک نے کہا وہی ہیں دوسرے نے کہا ہاں ہاں وہی ہیں نبی اللہ السلام فرماتے ہیں پھر انہوں نے ترازو لگایا ایک پلڑے میں مجھے رکھا دوسرے پلڑے میں سو بندے رکھے میں محمد کا پلڑا بھاری رہا یہ ساتھ رود بھی پڑھتے جائیں پھر دوسرے پلڑے میں ہزاروں بندے رکھے میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا پھر لاکھوں بندے رکھے میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا پھر کروڑوں بندے رکھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میں نے اوپر دیکھا مجھے شک ہوا کہ کہیں میرے اوپر نہ گر پڑے اتنی دنیا تھی دوسرے پلڑے کے اندر پھر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات رکھی گئی میں محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہا اللہ رب العالمین نے دو وعدے لیے تھے روحوں سے اللہ ستو بے ربکم قیمت مہارا رب ہوں ایک اپنی ربوبیت وحدانیت کا وعدہ دوسرا انبیاء علیہ السلام کی جماع سے وعدہ کہ تمہاری نبوتوں میں میرا پیغمبر آخر زمان آجائے لا توم ننہ بہی ولا تنسرنہ ہو تم نے اپنی نبوت اپنا سکہ بند کر کے میرے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے ایمان بھی لانا ہے مددگار بھی بننا ہے اللہ نے فرمایا وہ بال لمبی ہے تمہیں سوادے پر گواہ ہو جاؤ میں ربیے سوادے پر گواہ ہوں اور کیا فرمایا اگلی آیت کے اندر فمانتا واللہ بادہ سالک اگر کوئی پیغمبر حد آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر محمد و رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اپنی نبوت کا سکہ چلائے اپنی کتاب و حکمت کو جاری رکھے اللہ نے فرمایا فمانتا واللہ بادہ سالک فا اولائکا ہمول فاسکون میں نبیوں کی صف سے نکال کر فاسبوں کی زفع میں لکھ دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر گئے بیت المقدس کے اندر انبیاء سے ملاقات ہوئی سارے پیغمبر مجود تھے وہاں آدم علیہ السلام بھی مجود تھے آدم سانی نور نجیح اللہ بھی مجود تھے وہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی مجود تھے اسماعیل زبیح اللہ بھی مجود تھے حد موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی مجود تھے عیسیٰ روح اللہ بھی مجود تھے کسی کے دل میں تھا امامت کہا کہ آدم کو ملے گا کیوں کہ آدم جدو الانس ہیں کسی کے دل میں تھا امامت کہا کہ نوح علیہ السلام کو ملے گا وہ آدم سانی ہیں کسی کے دل میں تھا امامت کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو ملے گا کیوں کہ وہ رب کے دوست ہیں جبرائیل علیہ السلام آئے امام الانبیاء کا ہاتھ پکڑا مسلح پہ کھڑا کر کے فرمایا جہاں رب کا پیغمبر محمد ہو وہاں رب نے کسی کو امامت کا حقی نہیں دیا اور جنت کا دروازہ اس وقت تک دربان جنت نہیں کھولے گا جب تک پیارے پیغمبر محمد و رسول اللہ کا اشارہ نہیں ہوگا تو میں بعد یہ کہنا چاہتا ہوں اس کائنات کے اندر روح زمین پر اس کائنات کے اندر رب کے بعد کائنات کے اندر سب سے اعلی افضل ذات اگر ہے وہ پیارے پیغمبر محمد و رسول اللہ کی ذات اور دوسری بات یاد رکھلیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمال بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن بھائیو یاد رکھلو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہوئی قسم ہے رب عرض و سما کی جنت میں داخلہ کائنات میں سب سے اعلیٰ آپ کی محبت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھیان کرتے ہیں آنے والا آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کرنے لگا اللہ کے پیغمبر قیامت کب قائم ہوگی آپ نے فرمایا جب اللہ چاہے گا قیامت تو تب قائم ہوگی لیکن تو بتا تیاری کیسی کی ہے وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر تیاری کوئی خاص نہیں ہے لیکن میں رب کے پیغمبر محمد و رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت بہت زیادہ کرتا ہوں امام الانبیاء نے فرمایا تیری یہ محبت تجھے کل قیامت کے دن رب کی جنت میں لے کے چلی جائے گی عبداللہ نامی شخص تھا یہ شراب پی دیا کرتا تھا اس سے بار بار یہ جرم سرزد ہو گیا اس کو کئی مرتبہ سزا ملی ایک دفعہ پھر اس نے شراب پی لی حت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں نے اس کا نام ہمار گدہ رکھ دیا حت عمر کہنے لگے جب اس نے شراب پی آپ نے فرمایا اسلام تھی بدبخت کی وجہ سے بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیب پہنچ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا عمر تم اس کے متعلق یہ بات کہتے ہو یہ میں محمد کے ساتھ بڑی ہی محبت کرتا ہے اس محبت کی وجہ سے رب اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا جرم کرنا گناہ ہو جانا اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ رب کے رسول کے ساتھ محبت بہت زیادہ کرتا ہے میں نے پہلی بات کیا کی تھی کائنات میں رب کے بعد سب سے اعلیٰ افضل رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور دوسری بات میں نے بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا اور اگری بات اگر آپ کی ذات کے ساتھ بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کی قسم ہے اللہ زلجلال کی رب کی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے بات میری نہیں بات امام الانبیاء کی ہے بات رب کے قرآن کی ہے حت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں کون عمر اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوکان آبادی نبیون عمر ابن الخطاب اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا عمر ابن خطاب ہوتے لوگ خود چل کے آئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے ہم بھی محبت کرتے ہیں ہم بھی اپنی محبت کے دعوے کرتے ہیں آج امت کے اندر ہر گروہ ہر بندہ یہ بات کہتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے امانداری سے بتلائیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کے اندر کچھ شک ہو سکتی ہے اللہ کی قسم شک نہیں ہو سکتی امام الانبیاء نے پوچھا اے عمر مجھ سے محبت ہے لیکن کتنی محبت کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہماری طرح نہیں کہا بہت سچی کی امام الانبیاء سے اللہ کے نبی محبت بہت زیادہ ہے لیکن جان سے زیادہ نہیں اور اللہ کے نبی نے وہاں ایک بات فرمائی قیامت تک کے آخری کلمہ گو کے لیے آخری بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدہ بیان فرمایا اے عمر ٹھیک ہے یہ تیری بات اپنی جگہ لیکن میں محمد ایران کرنا چاہتا ہوں میں آج کے سیرت النبی کانفرنس میں آنے والے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں ہم غالتے کے اندر مت رہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا اے عمر کوئی بندہ اس وقت تک محمد ایمان والا نہیں ہو سکتا کب تلک جب تلک اپنے ماں باپ سے زیادہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جب تلک میں محمد سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی بندہ قابل ایمان والا ممنی ہو سکتا رب کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم خود ہی مدعی خود ہی منصف اپنے دیر کے اندر ایک تکڑی لگاؤ ترازو لگاؤ اس کے دو پلڑے بنا لو ایک پلڑے کے اندر انکانہ آباؤکم اپنے ماں باپ کو رکھلو وابناوکم اپنے بیٹوں کو رکھلو وائے خوانوکم اپنے بھائیوں کو رکھلو وائے زواجوکم اپنی بیویوں کو رکھلو واشیرتوکم اپنے عشتہ داروں کو رکھلو واموالوں نیک طرف تو موہا مال جس کے ساتھ تم بڑی محبت کرتے ہو اس مال کو رکھلو واتجارتن تک شاؤنا کا سادہ اپنے کاروباروں کو رکھلو وامساکن اترزاؤنا کوٹھی بنگلا مکان کو رکھلو پانچ رشتے محبوب ترین چیزیں رب کائنات میں گنوائی اور فرمایا پھر دوسرے پلڑے کے اندر احبا الیکم من اللہ رب کی محبت کو رکھلو ورسول اے ہی رب کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھلو واجہاد فی سبیل اے ہی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تیرے پاس ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اللہ فرماتا اٹھا اگر پلڑا چھوک گیا رب کی محبت والا اگر پلڑا چھوک گیا رسول اللہ کی محبت والا اگر پلڑا چھوک گیا جہاد فی سبیلا کی محبت والا پھر موت میں نے ہو جا اگر پلڑا دوسرا چھوک گیا ماں باپ کی محبت والا بیٹوں کی محبت والا رشتہ داروں کی محبت والا بیعوں کی محبت والا اور اگر تجارت والا کوٹھی بنگلے مکان کی محبت والا اگر تریخے تیباری وار پلنچ ہو گیا فرمایا فتح رب باسو حتی یاتی اللہ ہو بے ہم رہی رابعہ کے عذاب کا انتظار کرنا کہ رابعہ کے عذاب کا باجائے واللہ اللہ یہد القوم اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جس کا پلنچ دوسرا جھوکتا ہے میرے رب نے فرمایا فاسق ہوتا ہے اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت ہے اپنے اپنے پلڑے انشاءاللہ اپنے تولنے ہیں میرے سمیت اور ہم نے مرحہ چھوڑ دیا اور فلسطین کے اندر غزہ کے اندر ہمارے بھائیوں کا اللہ کے نبی کی صیرت و نبی یہ آج کی کانفرنس کیا کردار ادا کیا امت مسلمانے چھپن ستاون اسلامی ملک ان کے سربرا تماشا دیکھتے رہے جس پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے ایک اکیلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ صلاح دیبیہ کے موقع پر ابھی قطر کی افواہ پہنچی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو افواہ تھی بات پکی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا چودہ سو صحابہ نے ہاتھ رکھا رب نے قرآن کے اندر فرمایا پیغمبر کا دیجے ہاتھ تھا اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا اوپر رب کائنات کا ہاتھ تھا اللہ کے نبی نے چودہ سو صحابہ سے اس بات کی بیعت نہیں کہ جب تک عثمان کا پتر نہیں لے لیں گے اس وقت تک واپس نہیں لیں گے صحابہ نے کیا کہا تھا نا حناللہ زی با یعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جہاد مابقینا عبادہ جب تک زندہ رہیں گے محمد کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتے ہیں ہم نے وہ بچیاں نہیں دیکھیں لاشوں کے دو دو ٹکڑے نہیں دیکھیں اور یہی یہودیوں کا بزار تھا اللہ کے پیغمبر کی کلمہ پڑھنے والی ایک میری بہن اسلام کی بیٹی یہودیوں کے بزار کے اندر گئی یہودی ظالم نے کیا کہا اس نے کہا پردہ پیچھے کر اپنا چہرہ ننگا کر پھر میں تجھے سودا صلف دوں گا اس نے کہا ہمارا دین اجازت نہیں دیتا اس ظالم نے کیا کیا ایک ایر کے ساتھ اس کی چادرس طرح لٹکا دی لہو چلنے لگی تو اس کا پلو اتر گیا اس کے موں سے الفاظ نکلے وَا مُحَمَّدَا وَا إِسْلَامَا اسلام کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اللہ کے پیغمبر کو بتلانے والے نے بتلایا صبح کی نماز کے اندر اللہ کے نبی سو سے لے کر دیر سو آیت تلاوت کیا کرتے تھے اللہ کی قسم یہاں حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء نے مخصر نماز پڑھائی جا کے محاصرہ کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک اپنی بہن کا بدلہ نہیں لے لے گا کہاں رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کیا کردار امتِ مسلمہ کا اور پیغمبر کی میں نے بات کی تھی اگر نبی کی ذات کے ساتھ بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ بھی اگر محبت نہ ہوئی تو کیا ہوگا ہم کامل مومن ہیں امان والے نہیں ہو سکتے وقت نہیں ہے اہد کے موقع پر اللہ کے نبی کے دس نو صحابی انساری یکے بعد دیگرے جانے پیش کر دیں امام الانبیاء کا دفاع کیا بنو دینار کی ایک عورت اس کا بھائی بیٹا خامد شہید ہو گیا لوگوں نے جا کے بتلایا صحابہ کہتے ہیں کیلی خبر نہ دینا اس کو برداشت نہیں کر سکے گی اللہ اکبر چلتی ہے لوگوں کو پتا چلا افواق خیل گئی تھی رسول اللہ بھی شہید ہو گئے ہیں مدینے سے عورتیں بچے لوگ بھاگ رہے تھے میدان اہد کی طرف کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا کہنے لگی کوئی بات نہیں مجھے امام الانبیاء کے متعلق بتلاو آگے جاتی ہے کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہا کوئی بات نہیں مجھے رسول اللہ السلام کا حال بتلاو پھر کسی نے کہا تیرا خامد بھی شہید ہو گیا کہتی کوئی مسئلہ نہیں امام الانبیاء کے متعلق بتلاو مدان اہد کے اندر جاتی ہے امام الانبیاء کا چہرہ دیکھتی ہے اللہ کی نبی کا چہرہ دیکھ کر کیا کہتی ہے کلوں مسیح باطن محمد الرسولہ کا چہرہ دیکھ کر سارے غم ہیج تین باتیں ہو گئے میری پیغمبر کی ذات کائنات میں رب کے بعد سب سے اعلیٰ اللہ کی نبی کی محبت کے بغیر جنت میں داخلہ اگر نبی کی ذات کے ساتھ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کی اللہ فرماتا مومن کامل ہے اور اسی طرح آخری بات اگر پیغمبر کی بات کے ساتھ نبی کی بات کو حرف آخر نہ مانا پیغمبر کی بات کے ساتھ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت نہ کی قسم ہے رب عرد و سما کی پھر بھی مومنی ہو سکتے بات میری ہو رد کر دینا میرا بھائی بیان کر آتا اللہ نے نبی کی عمر کی قسم اٹھائی میں اسے آگے بات لی جانا چاہتا ہوں میں نے سورہ نساہ کی آیت پڑھی ہے دو آنے والے آئے ایک زہزت زبیر ربی رحم کی پھوبی کا بیگڑا ایک انساری صحابی باق و پانی لگانے پر جھگڑا ہو گیا آپس اپنا مقدمہ لے کے کائنات کے سب سے بڑے منصف محمد رسولہ کے پاس چلے گئے اللہ کے نبی نے دونوں کی باتیں سنی آپ نے سیدنا زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا اللہ کے نبی کا صحابی تھا پیغمبر کا چہرہ دیکھا تھا نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا تھا اللہ اکبر کبیرہ باہر نکرے مجل سے جدا ہوئے اس نے ایک بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی کا رشتہ دار تھا زبیر فضی کا بیٹا تھا اس لئے رسول صلی اللہ نے زبیر کے حق میں فیصلہ کیا ہے اس نے بات زمین پر کی رب کائنات نے عرش بریم پر بات سن لی انہو علیم و بذات صدور رب دلوں کے پیدوں کو جانتا ہے اللہ ہماری دل سے اٹھنے والی ہو کو بھی جانتا ہے اللہ نے سنی قرآن کے اندر عرب کے روگوں کا ایک انداز تھا یہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے جنبہ انہوں نے سعودیہ کا چکل لگایا ہے آج بھی ان کا یہی مزاج ہے اللہ نے قرآن بھی اسی طرح ناظر کیا کہیں و تین و زیتون و تور سنین و حاضر بلدل امین چار قسمیں کہیں وال آدیات زبن فلموریات قادن فلمخیریات صبح کہیں وال فجر وال یال اشر و شفے وال فتر کہیں وال اثر نون وال کلم دیکھیں میرے رب نے کہیں قسم اٹھائی امن والے شہر مکہ کی کہیں قسم اٹھائی تور سینہ کی کہیں قسم اٹھائی سوج کے غروب ہونے کے وقت کی پورے قرآن کے اندر میرے رب نے اپنی ذات کی قسم نہیں اٹھائی تھی لیکن جب پیغمبر کا مسئلہ آیا نبی کے فیصلے کا مسئلہ آیا نبی کی بات پر نبی کے حکم پر عدم اعتماد کا مسئلہ آیا رب نے انداز بدلیا جبرید وحی لے کے آگئے کیا فرمایا فالا و ربک اے محمد مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے اللہ نے اپنی ربوبیہ کی قسم اٹھائی فرمایا فالا و ربک اے محمد مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے اوہ توجہ میری طرف بھائیو کیا فرمایا میرے رب نے فالا و ربک مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی کوئی بندہ اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا کب تلک حتی اے حق کے مو کا فیم شجرہ بھائی نہم دب تک میرے پیغمبر محمد کے فیصلے کو نبی کی بات کو نبی کی بات کو کول فیصل آخری بات نہ مالے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہے اوہ صحابی بھی کیوں نہ ہو نبی کا چہرہ بھی کیوں نہ دیکھا ہو نبی کے پیچھے نوازیں بھی کیوں نہ پڑتا ہو لیکن جب تک پیغمبر کے حکم کو آخری نہ مالے آگے کیا فرمایا سممہ لا یاجدو اللہ کا نبی فیصلہ کر دے لا یاجدو فیانفوسہم ہر جمعی ماں کا ذہیتہ اپنے دل میں گھٹن تنگی بھی محسوس نہ کرو آج کی سیرت و نبی کانفرنس میں آنے والے بھائیوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرا دل گھٹا ہے داڑی رکھنے پر میرا دل گھٹا ہے شروع ٹکھنوں سے اوجی کرنے پر میرا دل گھٹا ہے پنجگانہ نماز باجمات پڑھنے پر میرا دل گھٹا ہے سعودی کاروبار چھوڑنے پر پوچھیں اپنے آپ سے گھٹا ہے کہ نہیں گھٹا دنگی محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی اللہ کی قسم ہوتی کیا فرمایا مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے اے محمد تیرا رب ہونے کی قسم ہے صدرم کوئی بندہ اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یو حق کے موکا فی ما شاجرہ بھائی ناہم سمال آجی جدو پھر پیغمبر کی بات آنے کے بعد دل گھٹن اور تنگی محسوس ہے نہ کرے جو کہ جائے رب کو یہی بات پسند ہے صحابہ کی جھکتی تھی صحابہ کی جھکتی تھی خوریم فاتح کا لسلی اپنے قبیلے کا چوری تھا رسول اللہ کو دیکھا اس نے نہیں تھا اس نے اسلام قبول کر لیا آنے والے نے آکے بتلایا کہ خوریم فاتح کالاسدی نے اسلام قبول کر لیا ہے امام الانبیاء نے استقامت کی دعا فرمائی اور ساتھ کیا فرمایا اللہ اس کو دین پر استقامت دے خوریم بندہ بڑا اچھا ہے لیکن اس نے اپنے بال بڑے لمبے لمبے رکو ہیں اگر اس کے کانوں کے باز کے بال اس کی کانوں کی لوکے برابر ہوتے ہیں اس کی تحمد چلوار ٹکھنوں سے اونچی ہوتی ہے میں محمد بڑا ہی راضی ہوتا ہے ملاقات نہیں ہوئی آپ کے لفاظ کسی بتلانے والے نے جا کے بتلائے ملاقات نہیں ہوئی نبی کا چینہ بھی نہیں دیکھا صرف اسلام قبول کیا کیا کرتا ہے کینچی مگواتا ہے اپنے کانوں کے بالوں کو کانوں کی لوکے برابر کار دیتا ہے اپنی تحمد اپنی شروار ٹکھنوں سے اونچی کا لیتا ہے اس کو نیچے سے کار دیتا ہے اور کہتا کیا ہے جس طرح رب کا پکھنبر محمد راضی اسی طرح حرین فاتح کا لستی راضی آخری حدیث اللہ کے نبی کا جی چاہتا تھا پہلے قبلہ تھا بیت المقدس جہاں آج کا یہودی ظلم کر رہے ہیں جی چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو اللہ قبلہ بنا دے نماز پڑھ رہے تھے دورانے نماز وحی آئی توجہوں کے ساتھ سننا آخری بات دورانے نماز وحی آئی امام الانبیاء سے آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرح پھیر لیں پھیر لیا چہرہ اور پیچھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قسم ہے اللہ زلجلال کی جب محمد الرسول نے پھیرا سارے صحابہ نے اسی طرح رخ پھیر لیا اس سے آگے بار کرتا کسی نے نہیں کہا دورانے نماز کعبہ بدل گیا ان میں سے ایک صحابی نے نماز پڑھی کہتا ہے میں جا رہا تھا ایک صحابی کی ذمہ داری دوسری بستی میں نماز پڑھانے کی تھی میں گزر رہا تھا بلند جگہ سے میں نے نیچے دیکھا وہ نماز پڑھا رہا تھا میں نے وہاں کھڑے ہو کر عوال لگائی وہ مسلمانوں اللہ نے تمہارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو بنا دیا ہے کہتا ہے امام نے بھی اپنا رخ بدل گیا اللہ کی قسم صحابہ نے بھی رخ بدل گیا ہمیں بھی بدلنا چاہیے میں نے چار ہی باتیں کی ہیں میں نے اپنا حقہ دے دیا ہے جو مان لے گا انشاءاللہ اس کے لئے جنت کی بشارتیں ہیں جو نہ مانے گا اس کے لئے لمحہ فکریہ ہے میں نے چار باتیں دوبارہ اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں رب کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل رسول اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی نبی کی محبت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا اگر نبی کی ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتے اگر نبی کی بات کے ساتھ بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت نہ کی اللہ کی قسم پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ جن بھائیوں نے آج کی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اللہ رب العالمین ان کا انعقاد کرنا آنے والے معزز مہمانوں کا جو اپنا وقت نکال کر آئے ہیں اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے اللہ آپ سب بھائیوں کی حاضری بھی قبول فرمائے اللہ جس طرح آج مسجد کے اندر کٹھے ہیں ہمیں اپنی جنت کے اندر یہ کٹھا فرمائے با آخر دعوانا الحمدللہ